السلام علیکم بھئی کونسلٹ ٹیم پاکستان سفارت خانہ یقین کیجئے یقین کیجئے میں اس ویڈیو میں جو ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ آپ کو ہو جائے گا سفارہ میں آپ ریاض میں چلے جائیں آپ جدہ میں چلے جائیں آپ کو بہت سی گائنڈس مل جاتی ہیں میں نے لازٹ ٹیم یہ بنی مالک میں جو چھ سات آٹھ ماں گزارے اور سفارہ میں تقریباً ایک سو دفعہ چکر لگائے بھی اس مسئلے کا یہ حال ہے اس مسئلے کا یہ حال ہے کیوں بھائی کہ پہنسے دوست خباب میں ان کو ساتھ لے کر چلا جاتا تھا یا ان کے مسئلے وغیرہ کوئی معاملات کو لے کر جاتا تو یار میں اپنی روزی روٹی کے لیے تھا میں یوٹیوب کے اوپر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا تھا اس سے ہمیں بھی انکم آتی ہے اور ہمارے گھر کا بھی نظام چلتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ مثال کا طور پر ابھی آپ بیٹھے ہوئے اگر آپ اس وقت دماغ میں بیٹھے ہوئے دماغ سے آپ ریاض سفارہ میں آئیں گے یا کسی سفارہ میں جائیں گے اس سے ہوتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو سے آپ کو اس مسئلے کے مطلق ہم گائیڈ کر دیتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی حکم سے جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ایسے ہوتا ہے آپ سفارہ کا جا کے وزر کر کے دیکھ لیجئے گا مثال کا طور پر اقام ایکسپائر ہیں گا اپنی دے رہا ہے مثال کا طور پر آپ کا پاسپورٹ exhale آپ کا پاسپورٹ بھیREW نہیں ہوگا شناکھٹی کار دونوں آپ اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں پھر پاسپورٹ دے گی توکن کے اوپر بھی ہو جائے گا اچھا اس میں نقل معلومات کے مطلق لے لیں آپ اس میں اب ابھی مثال کا طور پر میں اب سب سے پہلے اکامہ اکس پیر والوں کے مطلق بات کر لیتے ہیں آپ نے سفارہ میں جانا ہے یا سفارہ کی ٹیم سے مل لینا ہے ان سے آپ نے اپنے اکامہ کے مطلق بات کرنی اگر آپ کی کمپنی شرکہ مسرسر ایڈ میں ہے تو وہ آپ کی فائل جمع کر لیں گے چند ماہ کے بعد آپ کا خروج نہائی لگتی آجے گا ساٹھ دن کا ٹائم ملے گا آپ شوپنگ کریں ٹکڑ لیں گھر جائیں اس صورت میں آپ نیو ویزا پر بھی جا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنا مطار کا پیپر ایک دفعہ ضرور چیک کروالی جیگا جیسا کہ ویڈیو کے میں شروع میں یہاں پر آپ کو پھر اپنا ورسپ نمبر دکھا رہا ہوں مطار پیپر آپ نے نکلوانا ہو خروج ولا نکلوانا ہو وہ ہم نکلوانا دیتے ہیں مطار کے پیپر سے بیسکلی آپ کی پبندی کے مطلق علم ہو ہو جاتا ہے اچھا اس میں دوسری چیز ہے یہ پاسپورینو کروانا ہے آپ کیا اس شہر میں یعنی کہ آپ تمام سے ہیں تو وہ میں ہیں تائف میں ہیں یا ابا خمیس والی سائٹ پر بیٹھے ہوئے یہ وہاں پر ریاض یا جدہ سفر کریں گے تو بھائی یہ سہولت انہی بندوں کے لیے ہے کون سی میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں آپ پاسپورینو کرنا دے سکتے ہیں آپ بدون کفیل ہیں آپ کمپنی کے اوپر کیس سپارہ میں جائیں اسے انفرمیشن لے لیں وہ آپ کو بتا دیں گے مکتب امرو میں جائیں وہاں پر یہ یہ کچھ آپ نے بولنا ہے یہ یہ کچھ لکھا دیں آپ کے خفیل کے اوپر کیس ہو جائے گا کہ میری سیلڈین دے رہا ہے میرا قرورین دے رہا ہے یا مجھے نکل خفالہ نہیں دے رہا ہے ساتھ میں اس چیز کے اوپر یہاں پر آپ کوئی چیز میں دکھا رہا ہوں کونسلر جنرل آف پاکستان چتہ ٹھیک ہے جی ہم اعلان کونسلر ٹیم کی اب ہا میں آمد ابھی اب ہا کدھر ہے اب ہا جزان والی خمیس مشیر سے نیچے تھوڑا جزان والی سائٹ پر ہے نجران اور جزان آپ جزان میں ہیں سبیہ میں ہیں نجران میں ہیں نیچے شکیک میں ہیں گنفیزہ میں ہیں درب میں ہیں آپ اوپر خمیس میں ہیں آپ بھائی انہی کے پاس آ سکتے ہیں کیا آپ نے گنفیزہ یا سبیہ یا جزان سے کرایا لگا کر اپنے جنرل جدہ میں وہاں وہاں سے کرایا پچاس رہے لگتا ہے جزان والی ایریا سے میں نے جزان سبیہ ایدابی گنفیزہ درب اور یہ اب ہاں خمیس بغیرہ یہ سب شہروں کا وزر کیا ہوا ہے تو یہ پہاڑوں کے اوپر کو اوپر ہے کوئی نیچے ایسے یہ تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں تمام مسائل کے لیے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب ایک ٹائم وغیرہ کے مطالق آپ کو بتا رہا ہوں میں جی ان میں جمال مبارک والے دن یعنی کہ آج ہی کے دن یعنی صبح صوری صبح یہ ٹیم میں آ رہی ہیں اگر صبح آپ ان سے ملنا چاہے تو ان میں ساڑھے آٹھ بجے سے یہ ساڑھے یارہ بجے تک کا ٹائم ہے اور دوپہر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک کا ٹائم ہے ہفتے والے دن بھی یہ ٹیم بیٹھ رہی ہے یعنی کہ ساڑھے آٹھ بجے سے بارہ بجے تک یہ ہفتے والے دن بھی بیٹھے گی دو دن بیٹھیں گے اور ان میں مقام ملک فہد روڑ خمیس مشید جس کے اوپر یہی رابطہ نمبر وغیرہ بھی آپ یہاں پر ان کا دیکھ سکتے ہیں مغایدہ سفر کیجئے وہاں پر جائیے اپنا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے وہاں پر جائیے ان سے ملیے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا یا اس کے مطلق آپ کو بہتر طریقے سے گائٹ کر دی جائے گا